بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا خوست فجدلشا اور آپ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انکام سٹیٹمنٹ ریشیو کے بارے میں پچھلے کلاس میں میں نے ایک ایک اکاؤنٹنگ یہ تین اکاؤنٹنگ ریشیو میں آتا ہے ایک ہے بلنشیٹ ریشیو ایک ہے انکام سٹیٹمنٹ ریشیو اور تیسرا ہے میکسڈ ریشیو تو میں نے پہلے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہاں پر میں نے بات کی ہے بلنشیٹ ریشیو کے بارے میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے یہاں پر میں انکام سٹیٹمنٹ ریشیو کے بارے میں بات کروں گا تو چالی یہ شروع کرتے ہیں کہ انکام سٹیٹمنٹ ریشیو میں کیا کیا آتا ہے تو پہلے کی طرح ہے یعنی بلنشیٹ ریشیو جائی سے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جیس کے ایلیمنٹس بلنشیٹ سے لیے گئے ہو وہ بلنشیٹ ریشیو ہے اور جس کے ایلیمنٹس انکام سٹیٹمنٹ سے لیے گئے ہو وہ انکام سٹیٹمنٹ ریشیو ہے تو یہاں پر انکام سٹیٹمنٹ ریشیو میں دو فرمولے آتے ہیں ایک ہے گراس پرافیٹ ریشیو تو گراس پرافیٹ ریشیو کا فرمولا یہ ہے کہ گراس پرافیٹ ریشیو اسی کو گراس پرافیٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیل مالٹیپلائی بائی ہانڈریٹ گراس پرافیٹ کو آپ نیٹ سیل پر تقسیم کرو گے اور سو سے اس کو ضرب دے گے تو آپ نے گراس پرافیٹ ریشیو کا فرمولا معلوم کر لیا اس کے بعد دوسرا فرمولا ہے نیٹ پرافیٹ ریشیو نیٹ پرافیٹ ریشیو کا فرمولا ہے نیٹ پرافیٹ ڈیوائیڈ بائی سیل مٹیپلائی بائی ہنڈریٹ نیٹ پرافیٹ کا فرمولا اگر آپ معلوم کرتے ہو تو آپ کو نیٹ پرافیٹ کو سیل پر ڈیوائیڈ کرو گے اور پھر اس کو سو سے ضرب دے گے تو آپ کو نیٹ پرافیٹ کا فرمولا آئے گا اور آپ کے پاس نیٹ پرافیٹ آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو آچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن ضرور دبائے اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہے تو ایک بہت بڑا تینگز